جو آداب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنگیو آج میں آپ کے لئے لے گیا ہوں این آئیو ایس کے لاس ٹویلتھ ہسٹری کا سبق نمبر انتیس اور اگر آپ کو اس سبقے نوٹ چاہیے تو آپ ہم سے کونٹیک پر شکل تو پہلا سوال ہے آپ رگوید سے کیا سمجھتے ہیں رگوید آریاؤ کی تحضیب کو جاننے کا سب سے بڑا ضرور آریاؤ سمجھ پہلے ہندوستان میں آباد تھا تو ان کی اگر تحضیب کو جاننا ہے ان کے کلچر کو جاننا ہے کیسے وہ رہتے تھے کیسے وہ کھاتے تھے ان کے اشادی بھی ہے کیسے ہوتے تھے تو آریاؤ کی تحضیب کو جاننے کا سب سے بڑا ضرور رگویدی ہے یہ بنیادی طور پر پجاریو خاندان کے ذریعے جمع کردہ منتروں کا ایک مجموعہ پجاری خاندان جو پجاری خاندان تھے ان کے ذریعے منتروں کا ایک مجموعہ یہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی قدیم ترین کتاب ان میں دس ہزار پانسو منتر اور ایک ہزار اٹھائی سو قد ہیں مطلب پیرہ ایراف ہو گئے جسے دس حصوں میں تقسیم کیا گیا یعنی اس کی دس جلدوں میں مانٹا گیا اور پوری کتاب شائری صورت میں مطلب گاہ کے اور بھجنوں میں دیوتاوں کی تاریف ہیں اور جو دیوتا یعنی ان کے جو دیوتا ہوتے تھے اس لائم پہ ان کو جو پوچھتے تھے ان کی تاریفیں اس کے اندر وہ شائری انداز میں مطلب گاہ کے پڑھی آئے اہل علم کے مطابق ریگویت کے زیادہ در بھجن پنجابی میں مرتب ہوئے تھے یعنی زیادہ در جو منتر تھے پہلے اس کے وہ پنجابی میں ریگویت میں کم سواستو گومتی سندھ گنگا جمنا سرسوڑی اور پنجاب پانچ زبانوں کا ذکر ٹھیک ہے جی اس میں پانچ زبانوں کا ذکر بھی ہے اگلا سوال ہے مختصر ریگویتی دور میں بادشاہ کے مقام بیان کریں اور آجیوں کی کامیابی کی وجہ بتائیں مطلب وہ اتنے کامیاب کیا ہوئے کیسے ہوگا تو اس کا جواب ہے کہ ایک ویدک دور میں بادشاہوں کو راجن کہا جاتا ہے یعنی جیسے آج کے دور میں بادشاہوں کبھی سلطان کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے راجہ کے تو اس ٹائم میں جو بادشاہ ہوتا تھا اسے راجن کہتے تھے اس کی حیثیت مورسی تھی بادشاہ کی طاقت مورسی نہیں اسے قبائلی تنظیروں اسے مشورہ کرتے تھے مطلب جو بھی وہ کام کرتا تھا تو قبائلی جو تنظیروں کی ان سے رائے مشورہ کر لیا کرتے تھے آریوں کے پاس رت تھا یعنی ان کے پاس رت تھا جس پر گھوڑے لگے ہوتے ہیں آگے یہ ساری چیزیں جنہیں وہ اپنے دشمنوں پر تیر سے عملہ کرنے کے لئے اس نمات کر سکتے تھے اپنے دشمنوں پر جب عملہ کرتے تھے تیر سے جبکہ غیر آریوں کے پاس اس کے پاس اس کی گیا دیت نہیں ان کے پاس طاقتور احتیاب تھے جن سے وہ زیادہ در دشمنوں کو مارے ڈالتے تھے اور ان کے پاس جو ہے پترناک احتیاب تھے جن سے وہ دشمنوں کا سفایہ کر دیتے تھے اس کے بعد اگلا سوال ہے اور آخری اس کوششن رہا ہے کہ مہاجن پتھ انہیں رقم کی فرامے کے لئے کیا کیا ہے مطلب وہ جو مہاجن پتھ تھے وہ اپنے پاس رقم کیسے اکٹھی کرتے ہیں جیسا آج کے دور میں گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے اس دور میں بھی ایسا ہی کچھ نظام تھا تو اس دور کا دیکھئے چونکہ مہاجن پتھ کلے بنا رہے تھے بڑی فوجے بنا رہے تھے ان کے لئے انہیں خاصی رقم کی ضرورت اس کے لئے ان کے پاس پیسو کی ضرورت اس کے لئے انہوں نے درز جیل کام کیا انہوں نے کچھ کام کیا مثلا فصلوں پر ٹیکس لگایا گیا جو فصلے بھی ان پر ٹیکس لگایا گیا کیونکہ زیادہ تر لوگ کسان تھے لوگ کیا تھے کسان تھے اور ان کو اپنی زمینوں اور فصلوں کی حفاظت کے لئے بادشاہوں پر انحصار کرتے ہیں ان کی فصلے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری بادشاہ کی ہوتی تھی اسی ویسے انہوں نے ان پر ٹیکس لگایا تھا جو اپنے محل اور جو کلے وغیرہ بنا رہے تھے خوش تیار کر رہے تھے اسے بنانے میں انہیں آسانی ہو جائے دستکاروں پر بھی ٹیکس لگایا گیا دستکار وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ کا کام کرتے ہیں ہاتھ سے بنائی کتائی کرتے ہیں یہ ٹیکس مزدوری کی شکل میں مزدوری کی شکل میں کیسے مثال کے طور پر ایک بنکر یا لوہار کو پورے مہینے میں ایک دن حکومت کے لئے کام کرنا پڑتا مطلب ایسا نہیں ان سے پیسے لے تھے بلکہ اگر وہ تیس دن کام کر رہا ہے تو تیس دن انتیس دن اپنے لئے کرے گا صرف ایک دن حکومت کے لئے کرے گا چرواہے بھی ٹیک سزا کرنے کی توقع رکھتے تھے جو چرواہے ہیں جو اپنے جانوروں کو چراتے ہیں پہلے تو ہر گھر میں ہوتا تھا ہے نہیں نب دیرے دیرے یہ تیزیب ختم ہو گئے اب گھروں میں جانور نہیں دیرے مواصم آتا ہے تو اس وقت خریدے بکرہ ہی دے یا کچھ ہوئی تیجارت یعنی بزنس کے ذریعے خریدے اور بیچے گئے سامان پر بھی سامان پر ٹیکس بھی لگا دیا گیا یعنی اگر کوئی سامان خرید رہا ہے بیچ رہا ہے تو اس پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا جیسے آج بھی لگتا ہے تو اسی طرح اس وقت میں بھی لگتا ہے تو یہ تھا انتیسوہ سبب اس کے اندر صرف تین سوالات کے اور انہی کے جوابات میں نے آپ کو سمجھایا اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک